سچی توبہ کرنے کے بعد بھی جب کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں تو فوراں سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کی آیت کے خلاف ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت بار بار اپنے کلام میں فرماتے ہیں بے شک توبہ قبول کرنے والے ہیں بے شک بکشش کرنے والے ہیں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو ماف کرنے والے ہیں تو یاد رکھئے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے آگ بند کہونے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کر لینا ہے کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کو ماف کروانا ہے اور اپنی دعاوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کرنا ہے آمین سبح آمین کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ایک توبہ پر ہزار گناہ ماف کر دیتے ہیں جو ایک نیکی پر ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ساتھ ہزار پڑھنے سے اگدم سے موجزات کا ہونا اگدم سے زندگیوں میں تبدیلیاں آنا اور اگدم سے بند راستوں کا کھل جانا تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ کے دماغ میں ضرور آئے ہوگی تو میں آج اس سب کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں تو سب سے پہلے تو جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ آپ رسول اللہ ستر مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے توبہ کرتے تھے اور اللہ صلی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دے ہلاکہ وہ رسول اللہ بھر طور پر اور اپنے زندگی میں شامل کریں تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ستر مرتبہ کم سے کم دن بھر میں جو ہے وہ اس تقفار کیا کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ دیکھیں جی ہم عام انسان میں تو ہر انسان جو ہے وہ گنہے گاں ہے مجھ سمید تو پرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں وہ کبھی گلتیاں نہیں کرتے لیکن انسان کہ ہم نے جو ہے وہ گناہ کیا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے سچ میں شرمندہ ہونا اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اکثر میں پاس بہت ساری میسے جاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے رازی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گے تو دیکھیں جی اگر آپ لوگ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بنیکار ہے اور ہم لوگ کو جو ہے وہ توبہ کرنا ہے تو دیکھیں یہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے ہم جاہاں بھی نہیں سکتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آئیں اللہ سبحانہ وتعالی سب نے گناہ ہو کی معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کریں جی جی تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کو اگر ایک خاص نمبر میں پڑھا جائے تو اس کی پاور جو ہے وہ سو گناہ بڑھ جاتی ہے جیسے کی ہم نے جب درو شریف کو سوہ لاکھ میں ورد کروایا تھا میں نے اب سے پہلے اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ ورد کر رہے ہیں تو جب سوہ لاکھ کی تعداد میں ان لوگ نے درو شریف کو ورد کیا تو ماشا اللہ سے امیزنگ میرے کلز جو تھے زندگیاں بدل گئی اور ایسے ایسے موجداد سامنے آئے جنہوں نے بالکل حیران کر کے رکھ دیا کچھ موجداد ایسے بھی سامنے آئے جہاں پر ڈاکٹرز بھی فیل تھے اور درو شریف کا کمال جو تھا وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملا تو درو شریف کی تعداد تو ہو گئی جی سوالہ لیکن اسطق فار کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے سیونٹی تھاؤسنڈ یعنی کی ستر ہزار مرتبہ اب ہوتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ سیونٹی تھاؤسنڈ اسطق فارولہ کو پڑھتے ہیں تو اس کی وائیبریشن بہت زیادہ ہے تعداد کیونکہ ستر ہزار ہے یہ میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گی کہ سیونٹی نمبر کا جو سیکریٹ ہے اور اس کی وائیبریشن اتنی زیادہ کیوں ہے لیکن پہلے میں آپ کو عمل سمجھا دیتے ہیں تو ستر ہزار کی پاور جو ہے یہ بہت زیادہ ہے تو جب آپ سیونٹی تھاؤزنڈ ستک فارولہ کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کی لائف سے تمام نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی ہر کسی کی لائف اپنی نیگیٹیوٹی اپنا مزتا ہے کسی کو جوب کا مزتا ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے کسی کا کرز بہت زیادہ ہو گیا ہے کسی کے پاس جو ہے وہ رسکی تنگی ہے کسی کے رشتے نہیں آتے ہیں جتنی ہی پرابلمز ہیں لائف کی ہنڈریڈ پرابلم ون سلیوشن اس ترہاں سے دروشریف تھا سیم ویسے دونوں کی وائیبریشن اور پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ترہاں کی بھی دروشریف ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں میں یہی کہتی ہوں کہ سارے عمل کو چھوڑ دیں سارے وزیفہ کو چھوڑ دیں اس تک پھر اللہ اور دروشریف کی طرف آئیں ہم لوگ کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت لمبے لمبے وزیفے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی ہماری لائف میں پرابلم آتی ہے تو ہم لیں گے اور کوئی بھی وزیفہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں صرف وہ بھی اپنی مشکل حل کروانے کی لیکن جب ہم اپنی لائف میں کچھ بھی اس نیاز سے پڑھیں کہ ابھی ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے اپنی نیگٹیویٹی ریموو ہو جائے گی جتنے بھی نیگٹیو لوگ ہیں آپ کی زندگی میں وہ بھی سب نکل جائیں گے اور آپ بلکل ایک پوزیٹیو وائبریشن میں آ جائیں گے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی خاص ٹوٹکا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہ صرف آپ نے اس تک فرولنا پڑھنا ہے تو جب آپ سیونٹی تھاؤسنڈ کی تعداد کمپلیٹ کرتے ہیں تو پیفٹی پرسنٹ جو نیگٹیویٹی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور کسی کسی کی ہنڈریٹ پرسنٹ بھی ریموو ہو جاتی ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ انسان خود کیسا ہے کیونکہ دیکھیں جی ہاں پر دنیا میں ہر انسان کی قولیٹی الگ ہے کوئی بہت زیادہ گنے گار ہے کوئی بہت زیادہ جو ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی کا جو دن ہے وہ کیسے گزارتا ہے وہ گناہوں سے کس حد تک جو ہے وہ دور رہتا ہے جو جتنا گناہوں سے دور رہے گا جو جتنا نماز میں اپنی پنکچول ہوگا اس کے لیے یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا زیادہ جدی کام کرتا ہے تو بیسیکلی آپ لوگ جتنا گناہوں سے بچیں گے جتنا آپ لوگ جو ہے وہ گناہوں سے دور رہیں گے اور اس کے بعد تک فر اللہ کا وٹ کریں گے تو آپ کو اس کے ریزرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ہنڈریٹ پر سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو خود معاف فرماتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ سات ہزار مرتبہ جب ہم وٹ کرتے ہیں تو سیون نمبر کے اسلام میں اور سیون نمبر جو ہے وہ کیا ویلیو رکھتا ہے ہماری زندگی میں تو جی سیون نمبر جو ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اسلام میں اور قرآن شریف میں کیسے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں دیکھیں جی قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلس رات کے جو ہیں وہ سات مرحلیں ہیں جنہیں انسان کو پار کرنا ہے اس کے بعد جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سات سال کے بچے کو جو ہے وہ نماز کے لیے فرض ہے اس پر اور اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ٹوکا جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمبر سیون کی ویلیو جو ہے وہ کتنی زیادہ قرآن شریف میں جو ہے وہ بیان کیتے ہیں اس کے بعد جی جب کوئی انسان حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی سات سات مرتبہ جو ہے وہ تواب کرتا ہے اس کے بعد جی قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے اس کو پتھر جب مارتے ہیں حج پر جانے کے بعد تو وہ بھی سات ہی بار بارنا ہے یعنی کہ سات پتھر جو ہے وہ شیطان کو مارنے جو حنب کے جو ہیں وہ سات دروازے ہیں اور جنت کے جو ہیں وہ سات درجات ہیں اس کے بعد جی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ صبح کو جو ہیں نہار مو وہ سات خجوریں جو ہیں اجواب حجوریں اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو اسے حدیاب رہتا ہے نہار مو اس کے بعد جی ویک میں جو دن ہوتے ہیں وہ بھی سات ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ سیون نمبر کی جو وائبریشن ہے اور سیون نمبر کی جو اسلام میں ویلیو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور قرآن مجید میں پہلی مرتبہ جو سیون نمبر کا ذکر ہوا ہے وہ سور بکرا کی آیت نمبر ٹوائنٹی نائن میں ہوا ہے اس کے بعد جب دوسری جگہ قرآن شریف میں سیون نمبر کا ذکر ہوا ہے تو اس کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ بھی سیون ہی بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیات کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ناب طول کے جو ہے وہ بنایا ہے کہ کسی بھی آپ اگر کمپیوٹر کو یا کسی بھی سائنس کو آپ لگا دیں تو بھی قرآن شریف جیسی کتاب جو ہے وہ دوبارہ نہیں بند قرآن شریف کی کیا اہمیت ہم لوگ کی زندگی میں ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ ساری چیزیں قرآن شریف نے پہلے ہی بیان کر دی ہیں جس پر آج ریچارچ ہو رہی ہے آج سائنس نے جب سیون نمبر پر ریچارچ کی ہے تو سائنس کو یہ پتا چلا ہے کہ جو زمین ہے اس کے نیچے کی جو لیئرز ہوتی ہیں یہ بھی سیون ہے اور جو ایٹموسپیر کی لیئرز ہیں وہ بھی سیون ہے تو جو لوگ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے سائنس کی بک میں یہ چیز اپنی پڑھی بھی ہو اور جب ایک انسان جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے نماز میں تو اس کی باڈی کے ساتھ اس سے جو ہے وہ اس میں سپورٹ میں یوز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گھوم پھر کر سیون نمبر جو ہے اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے اسی لیے سیون نمبر کی جو ویبریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے کہ جب ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے تو چھوٹے گناہ اپنے آپ ماف ہو جائیں گے بس اپنے دل میں جب اس کو کرنا ہے اس عمل کو تو نیت یہ ہی رکھنے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے راز ہی ہو جائے اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے آمی سمامی تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو 70% جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی نیگٹیوٹی دور ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے یعنی 70,000 پروسیس کو آپ نے 3 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے اچھا جی اب وہ لوگ سوال کریں گے جن کا بہت زیادہ بیزی شلیوٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ 7k نہیں پڑھ پائیں گے تو ہم کس طرح سے پڑھیں تو دیکھیں جی میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ عبادت میں جو ہے وہ quantity سے زیادہ quality matter تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیلی کا بیسس پہ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 3000 مرتبہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ 70,000 کی تعداد جو ہے اس کو پورا کریں 70,000 کی تعداد ایک نساب ہوگیا آپ کا جب آپ کا complete ہوگا تو آپ کی 50% negativity جو ہے جس طرح سے سوال آپ کا جو عدد بنتا ہے ضرور شریف کا جس کے بہت زیادہ miracles لوگوں کے دیکھنے کے لئے ملے ہیں تو اسی طرح سے سیم انس تک فرولہ بہت زیادہ miracles جو ہیں جو آتے رہتے ہیں میرے پاس تو آپ لوگ کی life میں بھی انشاءاللہ ضرور miracles ہوں گے اور آپ جس نیگٹیوٹی میں بھی فسے ہوں گے جو بھی مشکل آپ کے آسان نہیں ہو رہے ہوں گی سمہ انشاءاللہ وہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی آمین سمہ آمین آپ لوگ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیت کے ساتھ پڑھنا ہے لوگ کی life میں ملکس ہوں ساکسس ہوں آپ اس عمل میں تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ یقین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں ہو نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوں آپ نے بس پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے میں نے پناہا کونٹیک نمبر اور ایمیل جو ہے وہ اسکرین پر منشن کر دیا آپ لوگ اپنی مریکل سٹوڈیز جو ہے اس پر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمان کو لازم اپنے دعاوں میں آگا ۚب quotes